اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیل زمان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایمکی ریوز کے خبرنامے میں آئیے نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر پرانی شہر کی جیسے سفائی کہیں اور نہیں اسی لیے اسے اول سٹی نہیں گول سٹی کہا جاتا ہے کہانی ہے کبوتر خانے کی ایک سکول کے پاس کی کورونا وائرس تو آ ہی نہیں سکتا موجیدہ دنوں میں چائنہ سے پھیلی جانے والی بیماری کورونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ کافی پریشان ہیں اور اس عجیب و غریب بیماری سے عام شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومتوں کی جانب سے ہر ممکنہ اغدامات بھی کیے جا رہی ہیں تاکہ شہریوں کی جانوں کی حفاظت کی جا سکے اسی سلسلے میں ہماری ریاست تلنگانہ کی حکومت بھی اس پر خوابو پانے کے لیے بہت سارے اغدامات کو انجام بھی دے چکی ہیں خاص کر حکومت تلنگانہ اور بلدیا نے ایسے اغدامات کیے ہیں جس کا آپ اور ہم سب کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حکومت تلنگانہ اور ساتھ میں جی ایچ ایم سی کو اول سٹی کو گول سٹی جو بنانا ہے اور ایسے بھی ہمارا سٹیٹ گولڈن تلنگانہ جو ہے اسی لیے جنگی خدود پر اغدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کورونا وائرس سے شہریوں کو بچانے کے لیے کام بھی کیے جا رہے ہیں خاص کر سکول کے اطراف و اکناپ میں تو بے انتہائی انتظامات کیے جا چکے ہیں جہاں کچھرے کے امبار بھی دیکھے نہیں جا رہی ہیں کیونکہ کچھرے کے امبار کی وجہ سے ہی تو کورونا وائرس پھیلتا ہے بس اسی خدشات کے سبب شہر کے بلدیاں نے طلبہ کی حفاظت کے لیے اس طرح سے صاف صفائی کی انتظامات شروع بھی کر دیے ہیں جس کے مناظر آپ خود اس ویڈیو میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں جہاں سے اسکولی طلبہ کس انداز میں خوشی کے عالم میں اس صاف ستر مخامہ سے گزر کر آ رہی ہیں یقینا ہمارے ان الفاظ کو سن کر آپ سب کو حیرت بھی ہو رہی ہوگی تو چلیے اب حسینی علم اوڑ کبوتر خانے میں واقع ایک اسکول کے پاس کی اس کہانی کی مزید تفصیلات خود اسکول کے ایڈمنیسٹریٹر کے علاوہ پیرنٹس اور سٹوڈنٹ کی زبانی سن لیجئے کیا کہتے ہیں یہ لوگ جسے سننے اور دیکھنے کے بعد آپ سب کیا کہیں گے یہ سب کے پیچھے ہمارا مقصد عوام کو کورونا وائرس جیسے موزی مرز سے محفوظ رکھنا اور حکومت کو اس جانب توجہ مبصول کرانا ہے ہائی سکول یا اپنا سکول اوڑ کبوتر خانہ میں ہیں سر سر آلڈیڈی یہاں پہ کچھرا کونڈی کے لیے کمپلینٹ دے چکے کئیوں بار کمپلینٹ دے چکے وہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک دو بار آتے تھوڑی صفائی کرتے واپس اب اس کو پورا ڈمپنگ ایریا بنا دیئے اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے کورونا وائرس پورا چل رہا ہے ہم سکول میں ہر طریقے کا اوائرنس پروگرام بچوں کو دے رہے کی بچوں کو کیا پروٹیکشن لینا ہے کیا پریکوشن لینا ہے کونسی طریقے سے کیسا آنا ہے کہاں صاف صفائی رکھنا ہے اپنے آپ کو کیسا وہ لوگ کو اپنا سیفٹی دیکھنا ہے اس کے لیے ہم پورا ان کو ماسک وغیرہ پیرنس بھی اتنے اچھے سے گورپریٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے ماسک دے کے بیج رہے ہیں ایون جیسا باہر کا فوڈ ابھی کوئی بھی چیز کو جو انفرمیشن ہم نیوز کے تروں یا نیوز پیپرز کے تروں ہمارے پاس جو بھی مل رہا ہے ہم ہو سکرہا ہمارے سے جب تک ہم بچوں کے اندر وہ پورا انفرمیشن شیئر کرنے کا کوشش کر رہے ہیں اب سکول کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سکول میں پورا ہر طریقے کا کلین لینہ سے مگر اب ہم باہر ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے سے بند بڑھ رہا ہم ہر جگہ پہ کمپلینٹ دے رہے مگر کمپلینٹ دینے سے کیا ہوتا ہے ایک دن آتے وہ لوگ ساف کرتے ہیں پھر اس کے بعد کئی ہو دین تک کوئی ساف سپائی نہیں ہوتی ابھی بھی آپ لائپ باہر دیکھ سکتے ہیں ابھی کیا حالت ہے چلو بھائی آس سند کل سندے ہیں آس ساتڑے تو سمجھ میں آتا شاید ورکٹس ایویلبل نہیں رہو ان کو کوئی پرابلم رہو ابھی تو ویگ ڈیس ہے نا سر تو بچوں کا کون دیکھے گا جب گورنمنٹ اتنا ہر جگہ پہ سپورٹ کر رہی تو تھوڑا ہمارے سکول کے بچوں کے لئے بھی کرنا ہم اپنے بچوں سے زیادہ ہمارے بچوں کا سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بچے سکول میں آتے ہیں ان کی سیفٹی رہنا ان کو کوئی طریقے کا پرابلم نہیں ہونا تو میرا تیلنگانہ گورنمنٹ سے اور ایم سی ایچ والوں سے یہی ریکوست ہے کہ پلیز آپ کسی کو سروے کے لئے بھیجئے اور یہاں پہ ہم کیا پرابلم فیز کر رہے ہیں تھوڑا یہ بچوں کا ہمارے پیرنٹس کا ہمارے پورے مینجمنٹ کی طرف سے میں بات کر رہی ہوں تو پلیز آپ سے میرا نام مونکہ ورما ہے سر میں یہاں سکول میں ایڈمیسٹریٹر کا پوست ہے میرا تو میرا آپ سبی سے یہ ریکوست ہے کہ بھائی آپ جیسا یہ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں جو بھی چیز سے لے رہے ہیں مگر خالی انٹرویو لینا یا دینا ہمارا مددہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے کو میڈیا پہ لاؤ یا کہیں لاؤ ہمارا مددہ یہی ہے کہ بس آپ ہم کو سب مل کے سپورٹ کیجئے تاکہ اپنے جو بستی کے بچے ہیں یہ کوئی بھی چیز سے وہ کوئی ٹائپ کی بیماری کا شکار نہ ہو کیونکہ اپنے پیرنٹس ایسے ہی سر جو کی اتنا ایفرٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ سارے میڈل کلاس والے بچے یہاں دوسرے کوئی ہائی فائی سکول رہتی ہے تو پیرنٹ اپول ہمیں ڈریٹ کرا سکتے ہمارے پیرنٹس کہاں جا سکتے ان کی پہنچ اسمانی ہسپیٹل تک یہ اب وہاں پر بھی دیکھیں گے اچکل لوگ کیا ہے مو دیکھ کے سب کو سپورٹ کرتے ہیں ایسا نہیں گریب ہے تو اس کو پہلا اپن انا ایمپورٹنس دینا کہ نہیں بھائی یہ تکلیف میں ہے ہم ان کو ساتھ دینا ویسا نہیں ہے تو اس لئے میرا آپ سبھی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہم کو سپورٹ کریں اور یہ ڈمپنگ ایریا یہاں سے ہٹا ہے اور ہم نے جب ان کو بولا یہ ڈمپنگ ایریا ہٹا ہو تو وہ ہم کو بول رہے ہیں آپ ہم کو کئی اور جگہ دکھا دو اب ہم کیسا جگہ بتائیں گے سر یہ ہمارا کام نہیں ہے نا یہ کسی نے جیسا انفرمیشن جہاں پہ کمپلینٹ دیا تھا نا سر تو وہاں سے یہ آیا کہ آپ ہم کو دوسرا ڈمپنگ ایریا دکھا دو تاکہ ہم کچرا وہاں اب یہ کچرا یہاں کے تو لوگ ڈالتے ہیں الٹراف کے جو بھی وہ رکشے والے رہتے ہیں سارا کچرا جمع کر کے یہاں ہی لاغے پورا جمع کر دیتے ہیں اب ہم کس کو کس کو روکیں گے ہم بچوں کی پڑھائی کی طرف دیان دیں گے کیا یہ کچرا کون لے کر آ رہا ہے کون لے کر جا رہا ہے even society کے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کچرا پورا یہاں ہی ڈالتے ہیں تھوڑا ان لوگوں بھی تھوڑا corporate کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ اپنے بستی کے بچے ہیں کئی اچھا پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی ان کو support کرے کچھ نہیں بھائی تمہارے سے کچھ ہم نہیں پوچھ رہے ہیں کالی اپنے society کو clean رکھیں گے تو لوگ یہی بولیں گے کہ بھائی ہم وہاں پہ جب گئے ہیں تو society کتنی اچھی ہے ہمارا سکول کا infrastructure structure construction ہر چیچے سب بہت اچھا ہے کالی یہ ملے تک گئے ہوا ہے لیٹر کے ساتھ لیکن کچھرا کنڈی اٹرا نہیں اگر دس منٹ کو یہ اپن پیرنس ہی تھہر کے دیکھے نا تو اس میں لے کئیسا ہے اور بچے سارا دن رہ رہے ٹیچرز رہ رہے کیا کریں گے اور ایک بات کیا ہے یہ پورا یہ جو گلی میں کیا ہے پورا ڈمپنگ یاد کر دیئے یہ کوئی گھر کا کچھرا لکے دالنے کا نہیں آپ دیکھیں گے پورا کم سے کم بیس بانڈی بیس بانڈی کا کچھرا ہے پورے آج یہی پہ نگتے ہیں یہی پہلے سے تھوڑے دی یہ آج کل سے یا پہلے سے یہ سال کم سے کم پہلے کو بھی ڈبے ہوگا رہا رکھے ہوئے تھے اب تو وہ بھی نہیں ہے یہ دس مائک لے کے آپ یہاں آئے ہو تو کل سے یہ انکواری ہونی چاہیے اور ایک بات کیا ہے تو یہ سنڈے سنڈے کے دن یہاں پہ بجار لگتا یہ بجار والے پورا کچھرا اٹھا کے یہاں دال کے جاتے ہیں وہ اس دن تو مانڈے کے دن بچے مانڈے جب سکول جوائن کرتے اتنی بدبو آتی اتنی بدبو آتی پوچھو ماتے آپ صبح ایک بار پہرے نا سب آخری تکلیف محسوس ہوتی ارے اتنا کچھرا کے بجے سے مکیاں ہوگا اتنے آرے اب بچے کیا آئیں گے کم سے کم ساتھ آٹ سو بچے پڑتے جتنا جلدی وہ سگا اتنا کاروائی کرائیں آٹ ساری سے لے کے ٹین کلاس تک کے بچے ہیں ابھی آپ